جو ہے یہ لو کلر کے لئے مشہور رہے گا سکندر رضا کا آپ کو بتاؤ گا وہ سکندر رضا جو پہلے پاکستان سے بھی لانگ کرتا تھا بھی ان سکندر رضا نے پی ایس ل کا پکڑ کے گھنٹا بجھا دیا ہے سکندر رضا نے پکڑ کے پی ایس ل کا گھنٹا بجھا دیا ہے سکندر رضا نے پی ایس ل میں کھڑے ہو کے پی ایس ل کی لے لیا ہے یہ کیوں کہ دیا انہوں نے کیا آئی پیل کے سامنے پی ایس ایل کچھ بھی نہیں نہیں ایک تو میں تو سب سے پہلے تو تھپڑوانا جائیے اس آدمی کے موپر جو یہ سوال کرتا ہے پیل یاد رہے گا بڑے بڑے نام جن کو بینچ کر دیا گیا اور ایسے ایسے چھوٹے ملکوں کے ستارے جنہوں نے میدان چھت کر دیا سکندر رضا نے بول دیا کہ جی پی ایس ایل فارغ ہے پی ایس ایل والوں کے موہ کے آگے بول دیا پی ایس ایل فارغ ہے پاگل کے بچے ایک ایسی لیگ کو جو دنیا کی سب سے بڑی کامرشل لیگ ہو ٹھیک ہے جس میں کھیلنا ہر بچے کا خواب ہو ہمارے لانڈوں کا بھی خواب تھا ٹھیک ہے مگر جل کے بھون کے سالے یہ کچھ کرتا ہوں باتے نہیں ہیں کیا ضرورت ہے نہیں نہیں اگر مطلب یہ اگر بہتر نہیں ہوگا ہمائے پیلیز کھیلیں تو سکلز بہتر ہوں گی بھائی پہلی جو آئی پی ایل ہوئی سویل تنویر بیس بولر ہوا کامران اکمل راجستان روائل سے کھیلا جتنی بڑی لیگ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں اس میں پی ایس ایل کو بھی نہیں دوں گا میں نے پی ایس ایل بھی کھیلیا لیکن انہوں نے کہا کہ ای پی ایل کا آپ کمپیرسن کسی سے بھی نہیں کر سکتے میرا بہتران ایک دیکھیں جب اندیان پرکٹ بھوڑر ہی اپنے قیتر کو الاو نہیں کرتا ایپل کے ولاوہ کھیلنے سکندر رضا جو پہلے پاکستان سے بھی لان کرتا تھا پھر وہ زمبابیے چلا گیا اور زمبابیے کی کرکٹ کو اس نے بڑا نام دیا بڑی زیادہ پرفارمس ہے اس کی زمبابیے کی طرف سے اس سکندر رضا سکندر رضا پی ایسل بھی کھلتا ہے بھائی جان سکندر رضا نے پی ایسل کا پکڑ کے گھنٹا بجا دیا سکندر رضا نے پکڑ کے پی ایسل کا گھنٹا بجا دیا سکندر رضا نے پی ایسل میں کھڑے ہو کے پی ایسل کی لے لیا ہے سکندر رضا نے پی ایسل والوں کے موں کے اوپر ہی نہ کر دیا گھنٹا بجا دیا پکڑ کے ساتھ ساتھ جاؤ گھنٹے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں ایک چیز بھی بچتی ہے گھنٹے کے ساتھ ساتھ اس نے پی ایسل کا چھنکنا بھی بجا دیا سکندر رضا بجن پی ایسل میں کھیلتا ہے لاہور کلندر کی طرف سے اور لاہور کلندر پاک پی ایسل کے بات کی جائے تو بڑی فرنچائز میں سے آتی ہے اتنی بڑی تو نہیں اگر ایسل کی میں بات کروں ایسل کے سامنے تو اتنی سی ہو جائی لیکن اگر میں ویسے پی ایسل کی بات کروں تو لاہور کلندر بڑی فرنچائز میں سے آتی ہے سکندر رضا اس میں سے کھیلتے ہیں سکندر رضا نے بول دیا کہ جی پی ایسل فارغ ہے پی ایسل والوں کے موں کے آگے بول دیا ہے کہ پی ایسل فارغ ہے اس نے بولا کہ میں نے ایسل بھی کھیلی ہے اور میں نے پی اصل بھی کھیل لیا اس سے نہ کوئی بات کر رہا تھا ادھر پی اصل کی جو ہے جنرلیسٹ question کا رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جی اچھا وہ چاہ رہے تھے کہ جی پی اصل کے جنرلیسٹ ہم question کر رہے ہیں کہ جی اور سکندر عزا بولے گا جی پی اصلی بیٹر دن آئی پیل بیٹا سکندر عزا آئی پیل بھی کھیلا ہوا ہے اس نے بجا دیا پکڑ کے اس نے بولا ہے کہ آئی پیل is much 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 better than psl اس نے صرف یہ بھی نہیں بولا کہ آئی پی آلیز بیٹر دن پی ایس ایل انہیں بولیا ہے آئی پی آلیز مچ 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 بیٹر دن پی ایس ایل اور بات ٹھیک ہے نا اور پاکستانی میڈیا میں جو گالیاں دی جارہی ہیں سکندر رضا کو سکندر رضا کو پر جو ہے وہ لانتان کی جارہی ہے اور ابیوزیف جو ہے وہ اس کو گالیاں وغیرہ دی جارہی ہے جو کہ گلت بات ہے نا اب میری بات سنو سینکڑو بندے یہ بات کر چکے ہیں کہ آئی پی آل ایک الگ چیز ہے آئی پی آل کے آس پاس بھی کوئی نہیں آتا میری بات سنو یہ جو پاکستان کے گھنٹے کے فین ہیں اور یہ گھنٹے کے جو ایکسپرٹ ہیں جن کو دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کے ایک چیز انسان کی اندر ایک انسان ہوتا ہے اس کو اس کو بات پتا ہوتی ہے لیکن یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں نا یہ باہر والے انسان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے کہ آئی پی آل بہتر ہے لیکن یہ اندر والے انسان کو کہیں گے چھپ کر اور باہر والے کو بولیں گے نہیں جی پی آل بہتر ہے ہیلو دوستو اور ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے پاکستانی پورپا کرکیٹر سکندر راجہ کا کہنا ہے کہ پی آل آئی پی آل سے بہت جیادہ بہتر ہے پی آل سے جیسا ٹورنامنٹ کوئی بھی نہیں آئی پی آل تو ایک ایلو کلر کا ٹورنامنٹ اگر انڈیا میں ہوتے ہیں تو پاکستان کو خراب اور بورا ہی لگتا ہے جو چیز بھی پاکستان بورا ہوتے ہیں ان کے لئے وہ اچھا سب سے بہتر ہی ہوتا ہے لیکن سچا یہ ہوتے ہیں کہ انڈیا کا وہ کوپی کرتے ہیں لیکن اگر کوپی کرتے بھی ہے تو اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر بھی وہ سب سے اچھا بولتے ہیں اور بھی پاکستان کے ایسے بات آگے سنتے اور آگے کیا کیا پاکستان میڈیا اور کہتے ہیں آگے سنتے اور آپ اس ویڈیو پہ پہلی بار آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل پہ پہلی بار آئے تو اس چینل کو سسکرائب ضرور کر دیئے گا یہ کیوں کہ دیا انہوں نے کہ آئی پی ایل کے سامنے پی ایس ایل کچھ بھی نہیں نہیں ایک تو میں تو سب سے پہلے تھپڑوانا جائی ہو ساتھ میں یہ موپر جو یہ سوال کرتا ہے پاکستان کے بچے ایک ایسی لیگ کو جو دنیا کی سب سے بڑی کامرشل لیگ ہو ٹھیک ہے جس میں کھیلنا ہر بچے کا خواب ہو ہمارے لانڈوں کا بھی خواب تھا ٹھیک ہے مگر جل کے بھون کے سالے یہ کچھ کرتوں باتے نہیں ہیں ابھی بابا رازم سے بھی بی پی ایل کے اندر یہ سوالات ہوئے تھے تو یار جب آپ ایک چیز کو اچھا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بری چیز لگا نہیں سکتے آپ اس کا کمپیریزن مانگ نہیں سکتے جیسے کل خورم منظور ایسے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر سوال ہوا کہ بابا رازم یا ویراد کولی تو اس نے کہا بابا رازم ایک جنرل پلیر ہے اور وہ جنریشن پلیر ہے ویراد کولی تو بات ختم ہو گئی نا جنریشن اور جنرل پلیر پر بڑا فرق ہوتا ہے بابا رازم جنرلی ڈسکس ہو سکتا ہے جنریشن ڈسکس نہیں ہو سکتا ایک دو سالوں میں ڈسکس ہوگا آج ہو رہا ہے آج اچھا پر فارم کر رہا ہے کنسسٹنٹ رہا تو یہ آگے بھی ہوگا اچھی بات کرتی ہوئی خرم ہاں بہت اچھی بات کرتی ہوئی اچھا اب یہ آج ہے یہ سیالکورٹ کی بوٹی جس کا نام ہے سکندر ازا ایک تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یار یہ اپنے ملک کے لیے تو کبھی چلے نہیں زمبابے ورنگ کب سے باہر رہا ابے تو رنگ کس کے اوپر مارتا ہے ٹی ٹوینٹی کولیفائی نہیں کیا آئی ایل ٹی ٹوینٹی میں اس نے رنگ کی ہیں ٹی ٹوینٹی میں یہ کولیفائی نہیں ہوئے تو جو جو کھلاڑی اپنے ملک کے لیے اوپر برونڈی تو تمہارے موں کو آیاتا ہے لگانڈا نے ہرا دیا کولیفائی کر لیا اگر تم سن رہو بیٹا برونڈی نے بجائی رئی ہے تو یار ایک ایسا کھلاڑی جس کی سالی دو ٹکے کی عوقات ہو اپنے ملک کے لیے جس سے اپنے ملک کو کہیں نہ کھڑا گیا ہو نا پچاس اوار کے بڑے پیریزنز اس سے پوچھو گے آپ کرکٹ کے اس سے پوچھو تم زمبہ پہ کپتان ہو تم ہارے کیوں ٹوینٹی میں تو تم کپتان ہو اس کو کیا آئی پیل میں کوئی موہ لگانے والا ہے کیا نہیں وہ کینگ رہو نے کھلا دیا ایک دو میچ چیزیاں کرنا ہو گیا نا پھر یہ کہ کہ بھئیہ فیوچر ایک دو سال سیکیور کر لو پیل جتنی بڑی لیگ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں اس میں پی ایسا کو بھی لے دوں گا ایک اچھی اور بڑی انٹرٹینمنٹ والی لیگ ہے مجھے مزہ آتا ہے میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں وہاں کھیل کے لیکن انہوں نے کہا کہ when it comes to IPL تو انہوں نے کہا کہ آپ کمپیرسن کسی سے بھی نہیں کر سکتے ہم بھی بات کرتے ہیں اگر آپ سچ تو بات یہ ہے اگر پی ایسا ہماری لیگ ہے ہم اس کو جا کے کور کرتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے ہمیں اچھی لگتا ہے اگر آپ پسنلی مجھ سے پوچھو پسنل میں آپ کو کیا زیادہ پسند ہے مجھے پسنل زیادہ پسند ہے لیکن اگر آپ اسے پوچھو کہ بڑی کون سی لیگ ہے تو بڑے کھلاڑی IPL میں کھلتے ہیں کرنٹ سٹار بن سٹوکز مچل سٹار جوش حیزل ووڑ پیٹ کمکس میکس ویل وارنر کونٹن ڈی کونگ ٹرینگ بولڈ بٹلر سارے کے سارے آپ کو IPL میں نظر آتے ہیں پسنل میں اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن ظاہر ہے کیونکہ پاکسانی پیرز زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں پی ایسل میں تو ہمارا اوویس لئے انٹریسٹ بھی اپنی ٹیم کی سے زیادہ ہوگا IPL میں اتراہ انٹریسٹ کم ہوگا سیکنڈ بیس پوچھو تو میں IPL کا نام دوں گا یہ یہ لی کے ساتھ بھی ہوگا کہ وہ سیکنڈ میں بتائیں گے IPL لیکن اگر آپ دنیا کی بات کروگے اگر آپ پلیرز کی بات کرو پیسے کے ساتھ سے بات کرو بڑی کی لیگ کی حوالے سے بات کرو اور دیکھو پہلی لیگ IPL آج آپ کو UAE کی بھی نظر آتی ہے Emirates لیگ فلانے کی لیگ سعودیا بھی کھول رہا اپنی لیگ آفریقا کی بھی لیگ ہر کسی کی لیگ لیکن ساری پہلی لیگ IPL شروع اور اس سے پہلے انڈین کرکٹ لیگ ہوا کرتی تھی وہ مجھے بڑی پسند تھی اس کا کونسپ بڑا اچھا تھا اس میں آج جیسے لہور بادشاہ مگارہ سارے ہوتے تھی تو بڑی ڈیفرینٹ تھی دکھاتے ہیں وہ کتنے کی 74 لاکی ایک بول اپنا کرزا کتنا ملک کارپی زیاد چوہتر لاکھ میں پاکستانی بڑی پیسے زیادہ دیتے ہیں پلیروں کو بات جاکے نکھے پیسے ہوتے ہمارے پاس پانسرشپ کانسی ہوتی ہے یہاں پر جیڈاٹ ہمیں کر رہے ہوتے ہمیں چھوٹے چھوٹے لوکل برینڈ کر رہے ہمارے پاکستان کی برینڈ ان کو جیو برینڈ پیسے شیف ہوتی ہے اپل بڑے موبائل انڈسٹری یہ سب سے بڑی بڑی انڈسٹری گوگل ان کو سپانسر کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک چیز ماننی پڑے گیا میں اور آپ اس چیز کو مانیں گے انڈیا بلے بھی جو سن رہے ہیں میری بات وہ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ وہ جتنا بھی بڑا ان کا ای پیل ہو گیا نا لیکن وہ پی ایسل کے مطابق اوپر نہیں جا سگے